دیش میں کرونا کی تیزی سے بڑھ رہے ماملوں کے بیچ کئی راجیوں میں پابندیوں کا بھی شروعات ہو گئی ہے کرونا کی بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے پشچم منگال کی ممتہ بنر جی سرکار نے منگلوار کو ایڈوائزری جاری کی سرکار کی طرف سے جاری ایڈوائزری میں لوگوں سے بھیڑ اور ساموہک سماہروں سے بچھنے سنکرمڑ کے پرسار کو روکنے کے لیے ماس پہننے کی سلحہ دی گئی ہے معلوم ہو کہ اس سے پہلے کئی شہروں میں سابجنے کے سانوں پر ماس کو ضروری بنایا گیا ہے کیا ہے ایڈوائزری جہاں تک سنبھا ہو سکے بزرگوں بچوں گروتی مہلاؤں کو بھیڑ یا ساموہک سماہروں سے بچنا چاہیے اگر بھیڑ میں جانا ضروری ہو کرپیا اچھت ماس کا اپیوگ کریں سابون سینیٹائزر سے کوویڈ وائرس کافی حد تک نشکری ہو جاتا ہے اس لیے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں بچوں کو بھی عادت وکسٹ کرنے کے لیے پروت ساہد کریں خانستے یا چھیکتے سمیں اپنے موں اور ناک کو رومال ٹیشو یا اپنی کوہنی سے ڈھک لیں سابجنے کے جگہوں پر نہ تھوکیں اگر آپ نے اب تک کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی احتیاط خوراک نہیں لی ہے تو جلسی لے لیں اگر آپ کو گلے میں خراش خانسی سردی کے ساتھ بخار ہے تو کوویڈ ٹیسٹ کرانے میں سنکوچ نہیں کریں دیش دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں